کہ معرفت، طریقت، شریعت اور تصدف میں کیا فرق ہے؟ ایک عام پیر و مرشد اور غبی اللہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ تقریباً دوسرا سوال بھی اس سے بلتے ہی جلتا ہے کہ یہ روحانی علوم کا طالب ہونے سے کیا مراحل ہے؟ بیعت میں اور طالب انہوں نے کیا فرق ہے؟ میں سوال پہلے بھی ایک صحاب نے کیا تھا اور اس کے بارے ہم بڑے وضاحت کے ساتھ بیانت ربیا گیا تھا یہ قرآن پاک تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے اندر تفقق کرتے ہیں ایک تو مطالعہ کرنا ہے یہ پڑھنا انفاظ کا پڑھنا لیکن اس کے بارے میں کچھ نہ ترجمہ سمجھنا نہ اس کے محانے سمجھنا نہ مفہوم سمجھنا تو یہ مطالعہ کرنا ہوا قرآن اور پڑھنا اور یہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا پھر ترجمہ کے اوپر غور و فکر کر کے اس کی حکمت کو تلاش کرنا یہی اصل میں قرآن کا منشاہ ہے تو جو بندے اللہ کے ایسے ہیں جو قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ کے اور اس کی حکمت کو تلاش کرتے ہیں ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ تین علوم پر اللہ تعالیٰ نے نازم کیا ہے قرآن میں تین علوم ہیں یہ علوم تو بشمار ہے بنیادی علوم تھی ہے کیا اس کا آپ کہ یہ قرآن کے تین حصے ہیں کہ یہ تین حصے جو ہے ایک حصہ جو ہے وہ اس بات پر مشتمل ہے کہ اہوان اور انسان میں کس طرح امتیاز ہو اور اس امتیاز کو قائم کرنے کے لیے قائم رکھنے کے لیے انسان کو کیا کرنا ہے مثلا جہاں پر زندہ رہنے کا تعلق ہے کہ ایک بحث بھی زندہ رہتی ہے ایک بحث بھی موگ لگتی ہے ایک بحث بھی پیاس لگتی ہے سے پانی پیت اور پانی پیت اور پیاس ہو جاتی ہے بحث کے بھی بچے ہوتے ہیں بحث اپنے بچے کو دھوٹ بھی بلاتی ہے اس طرح ایک انسان اپنے بچے کو دھوٹ بلاتا ہے بحث اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتی ہے پر مش بھی کرتی ہے بحث کو تربی سردگی لگتی ہے اس کو نہانے کی بزرگو پیش آتی ہے اب جب انسان کے زندگی کا اور بہنس کی زندگی کا رضیہ کرتے ہیں تو ہمیں ساری باتیں ایک سی ہی نظر آتی ہیں لیکن جب ہم قرآن پاک کی آیات میں تفکر کرتے ہیں تو بامجودی کے اہمان اور انسان کی زندگی ایکسا ہیں انسان ایک منتاز فرد بڑھ کر سامنے آتے ہیں مثالی یہ کہ بہنس جہاں سے چاہے مو مار کے اپنا پیٹ بھر سکتی ہے انسان کے لئے یہ جائز نہیں ہے وہ کسی کا مال کھا لے معاشن جہاں وہ الگ ہے اہیوانوں کی اور انسانوں کی بامجود ہے کہ قدر مشترک ہے تو قرآن پاک کا یہ قصہ تو اس بات پر مشتمل ہے کہ انسان کس طرح زندگی گزارے کس طرح پاکیز کی اختیار کرے کس طرح ہمسائوں کے حقوق پورے کرے اپنی جن معاش کمائے تو اس میں اس بات پر خیال لکھے کہ دوسروں کا حصہ نہ مارا جائے دوسروں کی اکھنسی نہ ہو بیمانی نہ ہو وغیرہ جس کو اب اس کا حلال کہتے ہیں سکر کوشی کیسے کی جائے حیا کیا ہے شروع کیا ہے تو قرآن پاک کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جو انسان کو ہیوانات سے منتاز کر کے معاشرت کا تو پہلو ہے انسان انسان زیادہ کرتا ہے اور اس میں معاشرت میں ساری چیزیں آ رہے ہیں کاربار کس طرح کرے بچوں کی تربیت کیسے ہو انسان نماز روضہ کس طرح کرے وغیرہ وغیرہ دوسرے حصہ قرآن میں یہ ہے کہ قرآن پاک میں تاریخ میں آنکھئی کہ نور انسانی میں کس قسم کے لوگ پیدا ہوئے کس قسم کے یوں پیدا ہوئے کتنے اللہ نے پیغمبر بھیجے ان پیغمبروں کی کیا تعلیمات تھی لوگوں نے ان کو کس ہتر سنا کس ہتر رکھ کیا لوگوں نے نصر کیا کہ اللہ کی بات نہیں سنی بلکہ اللہ کی فرستاد بندوں کو ختل بھی کر دیا وغیرہ اور ان تاریخی اقائق میں یہ بات سامنے آئی کہ قوموں کا حضور جو زبال ہے قوموں کا حضور جو زبال اقباط میں مناثر ہے کہ قومیں کتنے بجہد کرتے ہیں کتنے کوشش کرتے ہیں ایک حصہ ہی ہوا کہ تاریخ سے عبرت حاصل کے لئے قوم یعنی قرآن پاک کا ایک حصہ تاریخ ہوا ایک حصہ کہ ہم زندگی کیسے بتائے معاشرہ دوسرے حصہ تاریخ کہ قوموں نے کیا گردار انجام دیا اور ان سے قوموں کو کیا ارمو جازل ہوا قوموں نے اگر برا گردار انجام دیا تو قومیں کس طرح تباہ اور بات کرتے ہیں قومیں آد قومیں سمود قومیں لہوت قوم منو بغیرہ تیز رہی حصہ قرآن کا کہتا ہے اس کو قرآن پاک اپنی حبان میں معاد کہتا ہے میم این علیف دال معاد یہ جو معاد کا حصہ ہے اس حصہ میں سارے گفتگو جو ہے رو کے اوپر رو کیا ہے رو کہاں بنی کیسے بنی رو نے کتنے رو بدلے عالم اروان اگر رو تھی تو زمین کے آنے تک اس کو کن کن مداری سے گزرنا پڑا پھر اس دنیا میں آنے کے بعد کن کن مداری سے آدمی گزر کر گولا ہوا اور گولا ہونے کے بعد بلاخر مر گیا مرنے کے بعد کہاں جلے گیا اور مرنے کی بعد کے زندگی کا نقشہ کہ حساب و کتاب ہوگا دوبارہ پھر انسان کچی طرح زندہ ہو جائے گا جس طرح مرنے سے پہلے تھا کساب و کتاب ہوگا آشد و نشر ہوگا جنات ہوگا بغیرہ ہوگا بغیرہ کیا ہے کہ انسان جب شادی کرتا ہے تو وہ شادی میں اس کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے قانون بھی سامنے اور ان قوامین پر جب وہ عمل کرتا ہے تو اسے شادی کرتے ہیں اور ان قوامین حج کر اگر وہ شادی دیسہ عمل کرتا ہے تو وہ اس کو شادی آپ نہیں کہیں سکتے ہیں یہ ایک قیاشی ہے اور پہاشی ہے کچھ بھی اسے کہیں اسی طرح اکل حلال آپ محنط مزدوری کر کے روزی کمائیں اکل حلال ہے آپ اسی گھر مچوری کر لیں اسی گھر حت مان لیں مقصد یہ کہ اللہ تعالی کا بنائے ہو ایک نظام ہے جو اس دنیا میں بھیجا اور پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالی نے اس دنیا میں اور تمام دوسری دنیا ہو نا یہ دنیا تو بہت چھوپی سی ہے دنیا بلکل اسے درے کی ہے جیسے ہم یہ دنیا ہے اس میں پیغمبروں کو دے جا اور پیغمبروں نے نو انسانی کو اور جنات کو اچھائی اور برائی کا تصور دیا دھائس گئے بیل بگری اچھائی برائی کے تصور سے واقف دے چونکہ انسان اچھائی برائی کے تصور تاریخ کے بارے میں آپ سے حدیث چکے ہوں اب رہنگی ماد ماد کا جو حصہ ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ انسان پھل واقع گوش پوس کے جسم کا نام نہیں اگر گوش پوس کے جسم کا نام انسان ہوتا تو جب اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو جسم میں راہ مشاہدائی بات مر جاتا ہے روح جسم سے اپنا تعلق من خطر کر لیتی ہے تو جسم میں کوئی تبدیل ہوتی ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی مر ایک ہاتھ وہاں جا پڑا سر وہاں جا پڑا پہل در در اسی طرح انسان مال نے سویا پڑھا ایک انسان لیکن اس کے باوجود کہ اس کے حال موجود ہے نہ وہ ہاتھ لا سکتا ہے نہ وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو سکتا ہے نہ وہ کسی سے بات کر سکتا ہے اگر اسے کسی قسم کی تکلیف پہنچائی جائے وہ تکلیف کا ادھار نہیں کر سکتا کسی قسم کی راہ پہنچائی جائے تو کسی کا شکری آدھ آنی کس سکتا تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا جو گوش کو سے وہ اصل نہیں ہے بلکہ گوش کو جس چیز انہیں متحد کیا وہ اصل ہے اور وہ ہو گئے اور جب یہ تکلیف ہو گیا کہ انسان جو گوش کو سے وہ اصل نہیں بلکہ اس کی روح اس کی اصل ہے تو یہ جاننے بھی ضروری ہو گیا کہ روح کیا ہے پھر جب یہ جاننے ضرور ہو گیا کہ روح کیا ہے تو یہ بات سامنے آ جائے گی اگر آپ نے روح کو سمجھ لیا کہ روح کو بنانے والا کون تو روح بنانے والے کے بارے میں جب آپ کے ذہن میں آگے کہ روح کو بنانے والا کون ہے تو اس ہستی کا کھون لگائیں گے اس ہستی کو تلاش کریں گے جس نے روح کو بنایا تو یہ ہستی کا کھون لگانا اس ہستی کو تلاش کرنا یہ سب جہے طریقت کی دائرہ میں اور انسان حیوانات سے منتاز ہو کر زندگی گزارے اس میں اچھائی گرائی حرام حلات مطلب یہ سب شریعت ہیں تو شریعت کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے ہیوانات سے منتاز ہو کر اپنے لئے ایسا لائے عمل منتخب کر لے جس لائے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذری اس دنیا میں جدنے بھی پیغمبر ہے سب نے ایک بات کہ رسول اللہ سلام کا اشار بھی یہی ہے کہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں شریعت جو در اصل زندگی گزارنے کا ایک عمل ہے ایک پردھاب ہے کیسے زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق لگی جات مان یہ تو اس سے کیا ہوا اس سے انسان ہیوانات سے ممتاز ہو گیا اب جب وہ ہیوانات سے ممتاز ہو گیا تو اس کے اندر اخل شعور بھی زیادہ آدھی لام حال اس لیے کہ جب اس نے خود کو ممتاز کر لیا ہیوانات سے تو ہیوانات سے اس کی اخل تو اپنا وجود تو تلاش کر بھائی تو پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا اور پیدا ہونے کے بعد کہاں چل جاتا ہے اور تو پیدا بھی ہوتا ہے اور چاہتا بھی ہے میں کبھی نہ مروں لیکن مر بھی جاتا ہے تو بھائی کیا شکر ہے کہ اپنی مردی سے پیدا بھی رہ سکتا آخر پھر تیرے یہاں آنے کا پیدا کیا ہے تیرے تو اپنے کوئی اختیار نہیں ہے پیدا ایش میں تجھے اختیار نہیں ہے موت کو کچھ وقت کے لئے ملت بھی کرنے کا اختیار نہیں ہے جب کوئی ہستی چاہتی ہے تو پیدا ہو جاتا جب کوئی ہستی پیدا ہے کہ ہم کھانا کھائیں ہماری اولاد ہو ہم مہ باپ بنے یہ تو صلاح چوگیہ بھی مہ باپ بن رہی ہے چوگیہ بھی کھا پی رہی ہے چوگیہ بھو پیانا گرہی ہے چوگیہ بھی سربی سے حعاقت کر رہی ہے اگر انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے وہ بنای چوگیہ بھی تو اپنا بھل 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 بھلتے کتے بھی انسان جتنی اپنے ذریعات کی معیاری لیکن گھر بنانے میں میں کچھ میں انسان کی من الحالت Option اب ایک انسان اپنے لئے کتنا بڑا کمرہ بنا رہے تھا کہ سکتا ہی آجے کتہ اپنے لئے اتنا ہی گھر بناتا ہے جس میں وہ اکیلہ سو جائے لیکن پھر بناتا ہے گھر سے ملائے یہ کہ سردوی اور گرمی سے تحفظ دھوم و بارش سے تحفظ اب کتہ بھی دھوم و بارش سے تحفظ کے لئے اپنا وہ کھو بے گھ جاتا ہے نگل کھو چوے اور دشما رشات لڑ چینٹے کیڑے مکوڑے مغارہ ہو تو اس سے یہ جو قرآن پاک ہے شریعت شریعت جو ہے وہ یہ ایک نظام زندگی انسان کو ایسا دیتی کہ اس سے ایک منتاز عقل بیدہ ہوتی جو ہیوانات میں نہیں ہوتی وہ اس کو اس کو عقل سلیم دیتا ہے عقل سلیم کے بعد پھر انسان اپنا اور حیوانات کا یہ جو ہے یہ سب طریقہ تک ہوگا ہے اس تلاش کے ندیجے میں جب آپ اس حصی کو پہچان لیتے ہیں اس حصی سے واقع ہو جاتے ہیں اس حصی کا تعارف آپ کو حاصل ہو جاتا ہے جس حصی نے سب کچھ بنایا ہے آپ کو بنایا ہے اس کا نام محفظ شریعت طریقت محفظ کی تیرے چیزیں اس طرح ہیں تو اب یہ کہ شریعت کے بغیر وہی آدمی ایوانہ سے ملتا نہیں ہو سکتا شریعت کے بغیر کسی انسان کے اندر اقل سلیم بیدا نہیں ہو سکتا اب اسے دیکھئے مثال آپ کے سامنے ہمارے سامنے جو موجیدہ سائنٹسٹ ہے کیا ٹھکانہ ہے ان کے دماغوں کا کہ صاحب وہ آسمانوں میں بھی چلے گئے اور دین جیسی چیزوں میں اندر ریاض کر لی لیکن چونکہ اقل سلیم ابھی پیدا نہیں ہوئی اس لئے ہم ہاتھ جیس کو ابھی اتفاقیں گے رہے ہیں کہ ہاتھ سرد پر ہو گئے ہاتھ ساتھ پر ہو گئے اتفاق سے ہو گئے یعنی باوجود اس کے کہ نئے نئے انکشافات ان کے اوپر ہو رہے ہیں وہ اس بات کا برملہ اعلان دے گئے جس نے کوئی ایسی ہستی ہے جس نے سب کچھ منا دیا یعنی اللہ یعنی خدا وجہ اس کی یہ کہ ان کا جو زندگی کا اول ترد ہے زندگی گزارنے کا اول ترد ہے پروگرام ہے اس میں وہ پیغمبروں کی تعلیمات نہیں ہیں ان تعلیمات کا نام شریعت ہے تو یہ تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں اگر ان تینوں تیزوں میں سے وہ یہ ایک چیز بھی نہ ہو تو پھر یہ ہر چیز نہیں ہوگی اقلِ صلیم حاصل کرنے کے لئے جس پیغمبروں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدیہ و پروگرام پر عمل کرنا ضروری ہے شریعت کا اور اقلِ صلیم حاصل ہونے کے بعد کائنات کا خوج لگانا ضروری ہے اور کائنات کا خوج لگانے کے بعد اللہ کا اس فانحسی لگنا ضروری ہے محض شریعت کے اوپر عمل کرنا بلکل ادھولی بات ہے محض طریقت کے اوپر عمل کرنا بلکل ادھولی بات ہے جب کہ اقلِ صلیم پیدا نہیں ہوگی تو ظاہرے وہ راستوں میں پیدا نہیں کیا واقعات پیش آجائیں کیا ہو جائیں بڑے گل ساتھ میں بڑا مشہور واقعہ آئے یہ کئی تو شریف لگا رہا ہے پہ آئے دل جناو اسمان میں چکا چون ہوگی دیکھا پر عمل کرنا اور ذہن میں یہ بات آئی کہ میں یہ نور تھے کائی روشن دیکھا تو اس میں سے آواز آئید کہ یا ادھول قادری بلا نہیں ہم نے تجھے نماز ماف کرتا تو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے سوچا سوڑی سی کی بھائید نہیں یہ کیسے منہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر تو نماز ماف کرتا ہے جبکہ وہ ماسوم بھی ہیں میرے اوپر نماز کہتے ہیں یہ بات یہ اگر انہوں نے یہ علم نہ ہوتا شریف کہہ علم نہ ہوتا تو کبھی بھی ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے اور جب ان کے انہوں نے نماز ماف نہیں ہے تو کسی کے اوپر کیسے ماس ہو جائے گا تو وہ کہا دیں گے کچھ بھی شیطان ہے تو اللہ حول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پھر اب آئید کہ تجھے تیرے علم انہیں بچا لیا چھوڑا تھا کہ میرے علم انہیں اگر مجھے بچا لیا یہ خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خیال اگر اللہ میرے ذہن میں نہیں ڈالتا تو میں کیسے بچتا میرے ذہن ناقص ہو اگر یہ خیال میرے ذہن میں بچتا تھا اگر یہ خیال میرے ذہن میں بچتا تھا تو اس سے ہمارے بیر صاحب اس واقع سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس طرح شریعت کا علم ضروری ہے اسی طرح طریقت کا علم ضروری ہے اور نماز نماز میں بنیادی رکن ہے سو گفر سے زیادہ قرآن پاس میں تذکر آئے نماز میں اب کوئی نہ پڑھے وہ الگ بات ہے لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ صاحب میں نماز نہ پڑھ کے کوئی بہت اچھا کام کروں بھی ٹھیک ہے ایک آدمی ہے گناہ گار ہے بہت سارے گناہ کرتے ہیں تو نماز کا منشاہ یہی ہے کہ نماز کی جو حرکات و سکنات ہیں نماز کے جو حرکان ہیں مثلاً دعوضی ہونا پاک صاف ہونا جگہ کا پاک صاف ہونا قبلے کی طرف مو کرنا حالاکہ اللہ تعالیٰ تو بھردے ہو موجود اللہ تعالیٰ کوئی قبلے کا محتاج نہیں ہے لیکن مرکزیت خائم کرنے کے لئے پیغمبر انہیں اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا اللہ تعالیٰ نے ان درخواست میں قبل کے لئے لہذا وہ اچھا مرکزیت خائم ہوئی جس کو خانِ کعبہ کہیں گے بید المقدس کریں تو یہ صرف شریعت کے دارے میں ہے لہلہاں کوئی آدمی ناپاک کفر سے نماز نہیں پڑھ سکتا مثلاً کوئی آدمی ناپاک جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتا اب اس کے بعد جب نماز کی نیت آپ نے باندھ لی اب نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جا نہیں اگر اللہ تعالیٰ کی ساتھ نماز میں تعلق قائم نہیں ہوا وہ قرآن پاک کے اشارت کے مطابق ہرگز نماز نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن قامتے ہیں فَمَيْلُّلِّ الْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمَنْ صَلَاتِهِنْ سَاحُونَ اور ہلاقت ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں تاریخ نہیں کہا کہ ہلاقت ہے ان نمازوں کے لئے جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں وہ تو بات دیا لگ ہے جو نماز پڑھنا ہوتا ہے اسلام کا ایک رکل سے انکار جو ہے وہ تو اسلام میں وہ رہتا ہے نہیں رہتا وہ تو بہت لمبی بات ہوگی مقصد یہ فَمَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ بیل کہتے ہیں ہلاقت کو کس ہلاقت ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں یعنی نمازوں سے وہ آدھا کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں میں دنوں میں کوئی پڑھا نہیں ہوگا تو نماز کا پڑھنا نماز کے لئے کھڑے ہو جانا نماز کے آدھا پورے کرنا یہ سب شخص ہے اور نماز کے اندر ذہنی یقصی قائم ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم ہو جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارت کے مطابق کہ اللہ کو دیکھنا یا اللہ کا بندے کو دیکھنا یہ سب کریں اب جب اس یقصی کے ساتھ آدمی نماز ادا کرے گا اور اس کے اوپر اللہ اور اس کے بندے کے اوپر ٹھہر جائے گی تو اللہ کو دیکھنا اللہ کو پکارنا اور اللہ کا اس پکار کو سن کر بندے کو جواب دینا یہ سب مازل ہے خالی شریعت کے اوپر عمل کرنے سے کوئی انسان مومن کے دوتے پر فائد نہیں ہے مسلمان ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن باہر فرمائے قول و سلنا یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانَ فِي اُقْلُوبِكُمْ مسلمان بے شک ہے لیکن ابھی ان کے دلوں میں احمان داخل نہیں ہوا مسلمان ہونا شریعت پر عمل کرنا ہے مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کر لینا تمام ملکان کو پورا کرتے ہوئے یہ ایمان ہے اور ایمان کی تجمیل کے بعد جو مرحل ہے وہ عفان ہے اللہ تعالیٰ کے امان ہے تو یہ جو لوگ طریقات اور شریعت اور یہ بات کوئی لمبی چوڑی نہیں سی بھی سی بھی سی بھی بات شریعت آداب ہے اس راستے پر چلنے کے جو راستے چلا کر آپ نے کوئی رسان تک لے جاتا ہے آپ شریعت کے آداب سے واقف نہ ہو یہ پتہ نہ ہو کہ کہاں سے ملنا ہے کدھر جانا ہے کیا سائن کدھر دکھا رہا ہے سینل ہے بیچے آپ راستے سارے زندگی چلتے رہیں گے پہنچیں گے راستے کے آداب ہی ہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہونے چاہیے یہ سرکی رہ جائے اور اگر ہم ادھر بائیں دائیں مل گئے تو ہم کہاں پہنچیں گے اور اگر آپ اس راستوں کے ان آداب سے واقف نہیں ہیں تو منزل پر پہنچنا مشکول ہے ہو جی نہیں سکتا کبھی ادھر مل جائیں گے کبھی ادھر مل جائیں گے اے دل السراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت ہے کون سیدھے راستے کی ہدایت آپ مانگتے ہیں دوئیے کہ الحمد شریف یہاں پڑھتے ہیں روز ہر نماز میں کبھی سترہ رکھتے تو عشاء کی ہیں سترہ دونی چوتیس مرتبہ تو آپ عشاء کی نماز میں پڑھتے ہیں کیا آپ جب نماز پہ کھڑے ہو گئے آپ سراطے مستقیم پر نہیں ہیں جب آپ ازان ہوئے آپ بھانگے بھانگے مزید سے لے رہے یا گھر میں مسلحے پہ کھڑے ہو گئے اللہ اوزبر کر کے آپ نے نیت مان لی الحمد شریف آپ پڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو کیا آپ نماز پڑھنے کے باوجود سیدھے راستے پر نہیں ہیں کیا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت پر مقصد یہ ہے کہ آئے اللہ اب ہم شریعت کے تمام تقاضے پورے ترکے تیرے سامنے آکے کھڑے ہو گئے اب تو ہمیں طریقہ کی راستے پر چلا تاکہ ہم اس طریقہ کی راستے پر چل کر آپ کا الفان کریں ہمیں ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ کر جن سے آپ نہ راض ہیں بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر جن سے آپ راضی ہیں جب بندہ نماز کے لئے کھڑا ہو گیا ہمیں یہ دعا کی مان رہے ہیں بہت عجیب مسئلہ ہے آپ غور فرمائیں کہ آپ مسلمان ہو گئے یہ ٹھیک ہے کہ انہیں کہا رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے لگے حضور کے عمت ہی تو ہیں ان کے نام لیوہ تو ہیں اسلام میں تم داخل ہو گئے تو اس کا مطلب ہے خالے اسلام میں داخل ہونا خالے شریعت پر چلنا اہد نصرات المستقیم کے معنی پورے نہیں کرتا یہ کہتے ہیں مسلمانیں لیکن ابھی ان کے دیوں میں ایمان تو داخل ہی نہیں ہوا تو اسلام لانا آلک چیز ہے اور ایمان دل میں داخل ہونا آلک چیز ہے مسلمان سن کر کلمہ پڑھ کے اسلام لاسکتا ہے مومن بغیر مشاہدی ہے کسی بات کا کسی بات پہ اکران نہیں آپ کے پہ اشہد اللہ علیہ اللہ و اشہد انہا محمد عبدہ رسول کہ آپ جھوٹی گوائی دے رہے ہیں آپ کی یہ دنیا بھی عدالت ہے تو آپ کی جھوٹی گوائی تسلیم نہیں کریں آپ کہا آپ کے یہ حلف رکھا ہے آپ قسم کھائیں کہ آپ جو کچھ کہیں گے صحیح بولیں بھائی اس آدمی نے چھوڑی کی کہ ہانی چھوڑی کی کہ بھائی تم نے دیکھا کہیں نہیں میرے ایک بڑے اچھے بزرگ ہیں میں ہوں کے بڑا عقیدت مند ہوں اور وہ کبھی جھوٹی نہیں بولیں انہوں نے مجھ سے کہا تھا اس بنیاد میں کہہ رہا ہوں یہ چھوڑی ہے کہ عدالت یہ گوائی مان لے گی تو جب آپ کی دنیا بھی معاملات بغیر مشاہدے کے عدالت گوائی نہیں تسلیم کرتے اللہ آپ کی گوائی تسلیم کرتے جبکہ اللہ تعالی نے آپ کو جب پیدا کیا اَلَسْتُ بِرَبْدِكُمْ کہہ کر آپ کو دکھا دیا خود کو پر آپ دے دیکھ کر لکھا رہا تھا اس کی آواز سن کر یہ کہا جیہاں قالو بھلا ہم اس بات سے اکراہ کرتے ہیں آپ دیکھیں نہیں اللہ بات کیا ہے یہ مادلی نفس کا پراثہ مادلی نفس کا پراثہ اپنے آپ کو جان لو اپنے آپ کو پہچان لو اس پردے کو دیکھ لو جس پردے نے تمہیں اور تمہارے رب کو حلق کر دیا ہے اور جب تم اس پردے کو دیکھ لوگے اس پردے کو جان لگے تو اس پردے کو جیسے ہی ہٹاؤ گے رب تمہارے ساتھ تم رب کے ساتھ تو طریقت کے بغیر شریعت کی تقریب نہیں ہے اور شریعت کے بغیر طریقت کی تقریب